so we'll continue with our banking case study we were talking about banking industry frauds تو اس میں important چیز یہ ہے کہ ہر bank کے اندر which is also important for you to understand کہ ایک risk management کا department ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ bank کے business میں overall risk کا factor کیا ہے اور پھر وہ risk کے اندر ہی ایک fraud management کا یا fraud detection کا ایک department ہوتا ہے پھر ان کے پاس different tools بھی ہوتے ہیں کچھ آپ کو readyment tools بھی ملتے ہیں analytical market سے جن کو use کرتے ہوئے آپ اپنا جو ہے اس کو different اس کی پھر reporting بھی ہوتی ہوں کہ reporting بڑی ضروری ہے فرض کریں کہ ایک جو fraud type ہے it is happening time and time again it means کہ system کے اندر کوئی flaw ہے تو جب آپ کو وہ report ملتی ہے تو then you can recommend to your management کے ہمیں یہ system ہمارا جو existing ہے اس کو improve کرنے کی ضرورت ہے یا ہمیں اس کو replace کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ایسا system لے کے ہیں جو frauds کو detect کر کے prevent کر سکے یا straight away prevent کر سکے یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کو کم از کم transaction کو block کر دے تو یہ کئی طرح کے system ہے برحال we'll continue with this تو پھر ہم کرتے کہیں کہ وہ data جو just recall کے last جو module میں ہم جو ایک case study لے کے چل رہے تھے اسی کی ہم جو discussion ہے وہ کہا رہے ہیں کہ ایک bank ہے جس کے اندر different banking کے system ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک آپ کا جو debit card یا credit card ہے وہ ای ٹی ایم machine پہ بھی use ہوتا ہے وہ online banking کی transaction کے لیے بھی use ہوتا ہے money transfer کے لیے بھی use ہوتا ہے پلس جو transaction کی میں بات گا you can consider جو آپ کی e commerce آپ چیزیں خریدتے ہیں بھیجتے ہیں یا money transfer کرتے ہیں ایک bank سے دوسرے bank میں تو there are so many possibilities تو اس کو پھر آپ نے پورا bank کیا کرتا ہے وہ پھر اپنی پوری ایک kp is کی list بنتی ہے ان کی پوری جو different fraud types ہیں اس کے models بنتے ہیں کہ fraud کو جیسے میں نے کہا آپ کے example دی same place location type amount normally آپ ایک خاص limit تک پیسے draw کرتے ہیں ای ٹی ایم سے یا جو transactions کرتے ہیں ایک خاص طرح کی transaction ہوتی ہیں جو repeat کرتا ہے تقریبا ہر جو بھی بندہ banking system کو use کرتا ہے اس کی transactions کے اندر ایک pattern ہوتا ہے پھر ایک transaction ہے پھر جب آپ اس میں سے کوئی different payments کرتے ہیں expense کرتے ہیں bill payments کرتے ہیں ان سب کا ایک خاص pattern ہوتا ہے right تو یہ کہا کہ یہ جو آپ کا usage ہے اس کا یہ ایک average ہے یا جو اس کا ایک pattern ہے جیسے ہی اس pattern سے ہٹ کے کوئی آپ چیز کرتے ہیں that becomes an outlier right تو وہ system پھر اس outlier کو detect کرتا ہے اور فوراں آپ کو ایک alarm بھیجتا ہے ایک alert بھیجتا ہے as part of you know جو defect management system ہوتا ہے اس کی جو ٹیم ہے جو risk management کی ٹیم ہے ان کے پاس پھر different alerts اور یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں پھر وہ اپنا action جو ہے وہ اس کو perform کرتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ at times ہماری جو transaction ہے وہ decline ہو جاتے without any reason آپ کے بینک میں پیسے بھی ہیں لیکن transaction آپ کی decline ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ banking کے system میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا انہوں نے جو ہے وہ control implement کیا ہو جو کہ آپ کی اس طرح کی transaction کو control کرتا ہے یا روکتا ہے بہت سارے بینکوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ جو ان کے جو credit card ہے آپ پاکستان سے باہر جائیں یا اپنے ملک سے باہر جائیں تو وہ کام نہیں کرتے تو you have to inform your bank کہ جی میں نے travel کرنا ہے میں نے انگلینڈ جانا ہے میں نے نیو یورک جانا ہے فلا فلا جگہ جانا ہے تو please make sure کہ ان ان locations پہ ان ان countries میں اگر میرا credit card use ہو تو please accept it as a legitimate transaction اور اگر آپ بتائے بغیر جائیں تو پھر وہ آپ کی transaction جیسے ہی آپ out of country جاتے ہیں تو آپ کی وہ transaction process نہیں ہوتی and they are considered illegitimate یا وہ یہ بھی کہ وہ fraud بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کے کئی جو ہیں وہ اس کے اندر controls ہیں جو کہ implement کیے جاتے ہیں یہ پھر basically اس کے اندر different reports ہے یہ جو tool جیسے میں بتا رہا تھا کہ بینکوں کے پاس tools بھی ہوتے ہیں ready made ان tools میں جو آپ کا role ہے as a data scientist وہ backend پہ ہے جو ہم نے پہلے چیزیں دیکھیں کہ آپ نے data کی wrangling کی وہ سارا کام کیا یہ جو ابھی ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ جو business analyst یا وہ جو fraud analyst ہے یا fraud manager ہے اب یہ ہم تھوڑا تھوڑا اس role کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے وہ جو جتنا کام data scientist کا تھا basically وہ آپ doctor کے لیے کرتے ہیں cancer میں یا oncology میں یا healthcare میں right یہاں پہ آپ جو کام کریں گے as a data scientist fraud کے case میں وہ آپ آپ اس کے لیے کرتے ہیں جو fraud manager ہے یا جو risk manager ہے تو they are your customers in this regard that is how it works